تو وہ علی مظلومن و انتظالن یہ تفسیر ابن کثیر سے پتہ تفسیر ابن کثیر سے جو ناسبی بھی ہے شامی بھی ہے جو شامی بھی ہے اور مخالف اہل بیت بھی ہے تو ناسبی شامی ہے ابن کثیر آپ یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ بھائی دیکھو اس آیت وقت تکو فطنت اللہ تفسیر بندل لذی نظر گو منکن کے دات دیکھ لو کہ نام میں نے وطنگا نام تم خود دیکھتے خود لکھا دیکھے دیکھیں گے تفسیر کو یوں کریں گے تو آپ خود کچھ آپ بھی ترمینت کریں کچھ آپ بھی ترمینت کریں جب تفاظیر آپ کی ہیں جب کتب حدیث آپ کی ہیں تو آپ ان کے طرف مراجعت کریں جا کہ آپ کو بتا کر جائے جو کہ اللہ نے فرمایا میں ہدایت کو لگوں کو کرتا ہوں اللہ نے فرمایا میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہمارے دین کے سمجل میں پہنچے کرتا ہے سارا دن آپ نے پیٹ کے پیچھے جا پھر آئے سارا دن آپ نے پیٹ کے پیچھے یہ کتین ہے یہ تو ہمیں شام کا حضرت ہے تم تو علی کے مرید ہو سارا دن پیٹ کے پیچھے سارا دن پیٹ کے پیچھے پھر دیں یہ کوالی بھالوں کی صحت نہیں ہے یہ علی بھالوں کی صحت نہیں ہے میرا علی تو وہ ہے فرمایا یہ دنیا ہو رہی ہے میں رکا آئے دنیا تو کسی ارگوں تو تھوکھا دے میں علی یعنیبی طالب ہوں انتہ ممی مطلقت انسانہ سارا میں تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں تو میری طرف سے تین طلاقیں ہافتہ ہے مجھ سے پورے پور ہو جا غری غیری یا وہ میرا غری غیری احضان حق میں ہو کہ نوجوان کو ذکرانے والی مجھ سے دور ہو جا میں علی ہوں میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی رہے یہ علی کا صوت ہے یہ علی کا تقویٰ ہے مگر کچھ شرط علی کے زمانے کے حکومت لینے اور قبضے کرنے کے بعد تنخواہ پر لاتے رہے کہتے ہیں میں تو تین حضار دھوگا میں تو تین حضار دھوگا میں تو تین حضار دھوگا ابھی تو میں حکومت پر بیٹھوگا میں آپ کو کام نہیں کروگا تو بھی دو دن جھگنا چرا بھائی پیسو پر لانا یہ اوروں کا کام ہے پر پیسے کو چھوڑ کے طلاق دینا یہ علی کی طالب اب آؤ کہ میں جا پڑا تھا کہ اللہ اے لوگوں کی محبت نہیں مانگتا جو رسول کے قلام کو بھلائے بیٹھے یہ بات ہی نا میں یہی بات کر اب میں واپس لوٹا کہ آپ کو میں سمجھا دوں کہ ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے ان کے پیچھے ہم محبت نہیں رکھتے جو آگے حدیث سنے اور کل کو رسول کے حدیث بھولا دیں میں نے پانچھات نام بھی بتایا ہے جو نے خود اقرار کیا ہے رسول کے حدیث ہم نے سنی تھی مگر آج یہ آج نہیں ہے اگر پوچھا جاتا ہے کہ مسئلہ بتاؤ گے کہتے ہیں مجھ سے نہیں کسی آؤ اس سے پوچھو پوچھا جاتا ہے فتحالباری میں کہہ فتحالباری میں آفر ابن حضر نفکرانی فرماتے ہیں رسول کے دمائنے کے جو لوگ بڑے بڑے موتمر تھے تو آپ سے ٹال کر کسی آؤ کے گھتر میں لگا دیتے تک کسی ان سے پوچھو یا ان سے پوچھو یہ وہ بڑے عالم ہے وہ بڑے عالم ہمیں اچھی طرح یاد رہی مگر ایک صحابی ہے بلکہ کبار تابعی ہے اس کا نام صعید میں مسئلہ بھائی ہے حافر ابن حضر مطلباری میں سیودی لکھتاری فرخالفہ میں زابعی لکھا سیر اعلام اللبراہ میں عبر سعید میں لکھا پر طفقات ابن سعید میں شیخ عبدالحمد نے لکھا مدان مرود میں اور امام علی المنتقی وکا کے اندرو مارے میں یہ سارے اعلام لکھا یا علی اور سنامہ خرماتے ہیں سنونی سنونی نپوچھو ان سے نپوچھو ان سے نپوچھو ان سے سنونی مجھے سے پوچھو معبر انطف کے دونی میرے جانے سے پہلے میں ادرجہ اس کہان سے جلا جاؤں میرے جانے سے پہلے مجھے پوچھو یا علی اس کے لئے پوچھے فرمایا ان کتاب اللہ فرمایا ان سنت رسول اللہ قرآن کو سمجھنا ہو میں علی سے پوچھو رسول کا فرمان سمجھا ہے میں علی سے پوچھو کیونکہ ہمارا قرآن میں حادی رہے ہیں ہم جن و انس کے حادی ہیں ہم جن و انس کے حادی ہیں ہم رسول کا افضل سے مہدی ہیں ہم حادی ہیں ہم مہدی ہیں آپ کو فرومن المہدی ومن الحادی رسول نے فرمایا ابتداء ہم سے ہوئی اسلام کی ابتداء ہم سے ہوئی اور اسلام کا باپر اکھوڑا تمام مغدی پر واپر مہتار سے ایلیت کروا تھا کیوں ظلم کیا ایلیت پر حکومت ان کے لوٹ ہے حکومت ان سے لوٹ دی گئی شاہ ان کا فرمان ان کا مسلح ان کا مقشور تو اپنے پردہ ادم میں ڈال دیا کیا اطول حریفہ کا تو مذہب مصدر کرتے ہونا مگر وہ رسول کا بیٹا تو نہیں تھا وہ امتی تھا وہ غطادار کیونکہ مجھے تحد و یکتی ہوئی تو مجھے اپنا اصول ہے اصول فقہ کے دول عنواز سے کیا تہوی تنوی سے کیا اصول شاشی سے کیا اصول بندوی سے ساتھ اصول کارکی سے کیا تمام اصول میں لکھا ہے جو منجد ہوتا ہے مگر امام جعفر صادق مگر امام جعفر صادق تیری کتاب میں لکھا ہوا میزہ دن کبرا امام شاہ رانی کی پڑھو حافظ مقھاضی کی کتاب امام اللہ پڑھو اپنے دولوں کی کتابوں کو پڑھو اس میں لکھا ہے امام جعفر صادق نے ابو حنیفر سے کہا ابو حنیفر لا تکی صفی دین اللہ ابو حنیفر دین میں کیا سکت وقت دیا تھا مہاں 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 کہے گے کہ ہماری رائے یہ تھی ہماری رائے یہ تھی آزا آزا یونا آزا رائی آزا رائی ہو آزا رائی میرا رائے اس مسئل میں یہ تھا میرا رائے اس میں یہ تھا ابو حنیفر یوں کہے گا شاہ رانا میرا رائے یہ تھا آزا رائے یہ تھی مگر ہم اہلِ مہاں آزا رائے ہم کہا آزا رائے آزا رائے کہا آزا رائے کہا آزا رائے کہا آزا رائے کہا امام جعفر صادق نے کیا کہا کہ کل تم یہ کہوں گے اللہ کے دربار میں ہماری رائے یہ تھی ہماری رائے یہ تھی مگر ہم اہلِ مہاں رسول ہیں ہم کہیں کہا محمد جد و نا آزا رہا آزا رہا ابو یہ مکتہ پیش کرتا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لئے حاصل تابعی ہے آپ اہلِ مہزرات بیٹھے ہیں خاصل میں ہمارے محترم سید نور علی شاہ جو بہترین عدیب اور فاضل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ پورسا عالم محمد کو دینے کے لئے اللہ کا دین سمجھنے کے لئے آپ نے تمام نوجوان بیٹھوں کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ سعداد کی سبراہی ضروری ہے ہم امتی ہیں ہم امتی ہیں یہ سعداد ہے کیونکہ ہم سعداد کے نام لے والے ہیں تو یہ سعداد کا احترام پوری امت پر واضب ہوتا ہے اس حوالے سے اب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کو میں سمجھا دوں کہ مسئلہ کے اہل بہت تمہیں اب جنابی امام چھاپر صادق نے فرمایا کہ ہم کل کو کہیں گے کہ ہمارے محمد نے یہ فرمایا ہم پوچھتے ہیں اے ہمارے مولا اے ابنے رسول اللہ آپ نے ظاہر میں تو رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا آپ تو تابعی ہیں آپ تو تابعی ہیں آپ تو رسول اللہ کا زمانہ مبارک نہیں پایا آپ کیسے کہتے ہیں تو امام صادق نے فرمایا کہا قولی قول ابی قول ابی قول جدل فرمایا بل کیاس حرام الفیدہ فرما دے ہیں اکر سے دین بنانا ہمارے مضاب اہل بہت میں حرام ہے کیاس اسے دین بنانا ہمارے پاس حرام ہے ہم اہل بہت رسول ہیں میں جعفر صادق سوائے محمد باقر کے کسی اور سے پوچھتا نہیں اور جو ہمارے ابو ہیں امام محمد باقر وہ امرے ابو سجاد کے سوا کے سبات نہیں پوچھتا اور جو امام سجاد ہے وہ اپنے باپ امام حسین کے سوا کیسے پڑھتا نہیں کیسے پڑھتا نہیں اس لیے امام تحابی نے اپنی کتاب شرع مانع آزار میں لکھا آفظ بن احمام نے پتح القدیر میں لکھا اور امت میں شبان مرمیلی نے تاریخ مدینہ میں لکھا اور امام ابن عابی مرمیلی نے دفصیر حکام القرآن میں لکھا اس مسلمانوں کے چار کتابوں میں امام محمد باقر کا فرمان بودھ رہا ہے جہاں فرماتے ہیں امام کا حاوی میں چار کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں مگر سب سے بڑا حوالہ امام قاضی احمد حسین کا ہے قاضی احمد حسین کا ہے دوسرا بڑا حوالہ امام حسین کا جساس حنفی کا ہے تیسرا حوالہ حسین قدیر کا ہے چوتھا فضلہ امام دار قدیر کا ہے ان چار کتابوں میں لکھا امام محمد باقر میں قسم اٹھائی واللہ ہے میرے سینے سے میرے موہ سے وہی حکم کرتا ہے جو میرے دادا علی نے کہا نا ہنو اہل بیتوں لا نفتر من قول ہی اللہ قول علی وہ غرباتے پہلے بیت رسول ہے ہم امتیوں کے بھاق مرتے ہی نہیں ہیں ہم اہرے غیرے کے پاس تو چاہتے ہی نہیں ہیں حدیثی حدیث و ابی حدیث و ابی حدیث و جدی حدیث و جدی حدیث الحسین حدیث و جدی